اسلام علیکم ایوریون ڈیر سوینٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کسٹ یونیویسٹی کے بارے میں کیپیٹل یونیویسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں کیپیٹل یونیویسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد میں واقعہ ہے اور یہ ایک پرائیویٹ سیکٹری کی یونیویسٹی ہے یہ یونیویسٹی 2012 میں اسٹیبلش ہوئی اور یہ پنجاب گروپ آف کالجیز کے انڈر ہی آتی ہے جبکہ یو سی پی بھی پنجاب گروپ آف کالجیز کے انڈر ہی آتی ہے اس نے اپنی جو ہے وہ ایڈمیشن سپنگ 2023 کا نوٹیفیشن جاری کر دیا ہے جس میں فیکلٹی آف منیمنٹ اور سوشل سائنسز ہے فیکلٹی آف انجننگ، فیکلٹی آف کمپیوٹنگ، ایسوسیئیٹ ڈگری پروگرامز اور فیکلٹی آف ہیلتھ سائنسز اور لائف سائنسز پروگرامز ہیں ان تمام پروگرامز میں اگرام آفران والے پروگرامز کی بات کریں تو دپارٹمنٹ آف منیمنٹ سائنسز میں بی بی اے، ایم بی اے، ایم ایس منیمنٹ سائنسز، ایم ایس پروجیکٹ منیمنٹ ویکنڈ پہ ہے پی ای ڈی میری مینٹ سائنسیز ڈپارٹمنٹ آف اکاؤنٹنگ اینڈ فینانس میں بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فینانس ایم ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فینانس ایمننگ پر ہے ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی میں بی ایس سائیکالوجی اور ایم ایس سائیکالوجی ایمننگ پرگرام ہے ڈپارٹمنٹ آف انگلیش میں بی ایس انگلیش ہے ڈپارٹمنٹ آف انگلیش میں بی ایس انگلیش اور اس کے نیچے انہوں نے ایک منشن کیا ہے کہ کینڈیڈیٹس جنہوں نے جو ہے فورٹین یئرز ایڈوکیشن آپ کی کمپلیٹ کی ہوئی ہے تو وہ اس میں ٹو یئر فیفٹ سمیسٹر میں اس میں جو ہے وہ ٹو یئر یونیورسٹی میں سٹیڈی کر سکتے ہیں اور اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد دپارٹمنٹ آہ بائی انفارمیٹکس بائی سائنسیز میں بی ایس بائیو کیمسٹی بی ایس بائیو ٹکنالوجی بی ایس بائیو بیالوجی ایمیس بائیو سائنسیز ایوننگ پروگرام سے اور پی ایچ ڈی بائیو سائنسیز ہے فیکلٹی آف انجیننگ میں دپارٹمنٹ آف الیکٹیکل انجیننگ میں ایمیس ایلیکٹیکل انجیننگ پی ایچ ڈی الیکٹیکل انجیننگ میکنیکل انجیننگ میں ایمیس ایس 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 ا ایم فل میتمیٹکس ایمننگ پروگرامز اور پی ایش ڈی میتمیٹکس اس کے بعد ایسو سی ایٹ ڈگری پروگرامز ہیں اس میں ایڈی پی کمپیٹر سائنس ایڈی پی بزنس ایڈمیسٹریشن ایڈی پی اکانٹک اینڈ فینانس اور ایڈی پی کامرس ہے یہ پروگرامز اس میں آفر ہو رہی ہیں اور اس میں جتنے بھی ایم ایس یعنی کے ماسٹر پروگرامز ہیں وہ ایمننگ میں ہی آفر ہو رہی ہیں جبکہ اس میں جو ہیں وہ باقی سارے ریگولر پروگرامز ہیں اس میں سکولرشپس آتی ہیں کیونکہ یہ پنجاب گروپ آف کالجز کے انڈر ہے تو اس میں میرٹ بیس کالرشپ ہے پی جی سی یعنی کے پنجاب گروپ آف کالجز کا علم نائی اس کی سکولرشپ ہے سپیشلی ایولڈ کے لیے ہے کنشپ کے لیے ہے نیڈ بیس اور سپورٹ سپیس پہ اس میں سکولرشپ ہے اگر ہم بات کریں اس میں ایلیجیبیلٹی کرائیٹریہ کی تو اس میں ایلیجیبیلٹی کرائیٹریہ میں بیس کمپیٹر سائنس بیس آفٹر انجننگ بیس میتھ میتھ ان تمام پروگرامز میں تینوں پروگرامز میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے پچاس پرسند مارکس انٹرمیڈیٹ میں ہونے چاہیے بیس مایکرو بیالوجی بیس بائیو کمیسٹری اور بیس بائیو ٹکنالوجی پروگرامز میں ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کے دفعی فورٹی وائی پرسند مارکس ہونے چاہیے 극 یا ایک پی لینڈ ہونے چاہیے بیس آئکالوجی بیس انجلش یب ایر اکونٹنگ اند فینانس بی بیے ان تمام پروگرامز میں بھی آپ کے فورٹی وائی پرسند آپ کے ایڈمیشن مارکس آپ کے ہونے چاہیے اور ایڈی بی پروگرامز میں ایڈمیشن رینے کے لیے بھی آپ کے انٹرمیڈی میں 45% مارکس آپ کے ہونے چاہیے اس کے بعد graduate پروگرامز ہیں graduate پروگرامز میں آپ کا MBA پروگرامز کے لیے آپ کی 16 years education بھی 2 CGPA کے ساتھ آپ کی یا annual system میں 50% مارکس کے ساتھ آپ کی پاس ہونی چاہیے MS MPL پروگرامز میں آپ کی 16 years education آپ کی complete ہونی چاہیے اور آپ کا 2 CGPA ہونا چاہیے اگر آپ نے annual system study کیا ہے تو آپ کے 50% مارکس آپ کے ہونے چاہیے اس کے بعد PhD میں admission لینے کے لیے آپ کی BS MS اور MPL degree with minimum 3 CGPA کے ساتھ ہونی چاہیے یا 60% مارکس آپ کے annual system میں ہونے چاہیے اور اس کے لیے get جو ہے وہ subjective required ہے with minimum 60% مارکس کے ساتھ اگر ہم اس میں بات کریں شیڈیول کی admission شیڈیول کی اس میں جو ہے وہ اس کے ٹیسٹ ہوں گے یہ اپنا ٹیسٹ کو conduct کرے گی اور ان کا جو فرس ٹیسٹ conduct کیا جائے گا وہ Thursday کو 8 December 2023 کو جو ہے وہ conduct کیا جائے گا اور اس میں سیٹس جو ہوں گی available ہوں گی then further test جو ہیں وہ dates mention ہیں اور وہ test further جو ہیں وہ conduct کیے جائیں گے یعنی کہ جتنی دیر تک اگر ان کے پاس سیٹس ہوں گی اتنی دیر تک یہ test conduct کرتے رہیں گے یعنی کہ آپ اس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا جو فرس ٹیسٹ ہے اس میں آپ میں اس سے پہلے پہلے آپ اس میں apply کر دیں اور اس میں اگر آپ کے اچھے مارکس آج رہتے ہیں تو آپ اس میں جو ہے وہ easily آپ کا admission ہو جائے گا otherwise باقی test ویرا second test جو ان کا ہوگا وہ 22nd December کو third test ان کا 5 January کو four test 19 January کو fifth test جو ہوگا وہ 26 January کو ہوگا six test جو ہوگا وہ 2 January February کو اور seven test جو ہوگا وہ 9 February کو ہوگا اس کے بعد یہ جنس ٹیسٹ ویرا پاس ہوگا تو ان کو offer letter schedule ہوگا جو کہ within one week after offer letter میں آپ کو ساری اپنی document submissions ویرا کروانی ہوگی اس میں ہی آپ کی last date of these submissions کی ساری لکھی ہوگی اس کے بعد جو documents ہوں گے get subjective اور جو ہیں وہ statement of purpose کے PhD only کے لیے اور MS کے لیے وہ 22nd February ہوگی اور PhD کا یہ interview ہوگا یہ 9 February کو ہوگا اور جو first day of spring semester کا ہوگا وہ 18 February ہوگا اور last date جو full tuition fee refund کروا سکتے ہیں وہ 24 February تک جبکہ half fee جو refund کروا سکتے ہیں وہ 3rd March تک آپ اس میں جو ہے وہ refund کروا سکتے ہیں اور اس میں second installment جو ہوگی وہ آپ کو pay کرنی پڑے گی وہ 14 April 2022 کو آپ نے اپنے bachelor programs کے یا جو بھی programs ہے first semester کے آپ نے جو ہے وہ pay کرنی ہے یعنی کہ 14 April کو اس کے بعد اس میں اگر ہم بات کریں جو test conduct کیا جائے گا اس میں under graduates کے لیے جو test ہوگا اس میں آپ کے quantitative 30 questions ہوں گے انگلیش 15 questions ہوں گے general knowledge کے 10 questions اور reading comprehension کے 5 questions ہوں گے یہ total 50 marks کا بنتا ہے اور اس کے بعد انگلیش اور analytic quantities اور specialization یہ 15 اور 35 اس کے marks ہوں گے اس طرح اور یہ incubator اس طرح شامل کی جائے گی اس کے بعد آپ کے کچھ یہ باقی جو ہیں یا آپ کے intermediate کے questions مغیرہ جو ہے وہ آپ کے ایڈ کی جائیں گے باقی یہ second والا ہے یہ آپ کا صرف ان کے لیے ہوگا MS کے لیے اور MBA programs کے لیے یہ test کا criteria ہے اس میں اب بات کریں تو test جو ہوگا وہ آپ تیاری کہاں سے کریں تو test کے لیے ان کے sample test available ہیں یہاں پہ sample test under graduates کا ہے اس کے بعد ان کے باقی تمام programs کے sample test available ہیں آپ اس پر click کر کے simply آپ ان کا test ویرہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا test آئے گا اور آپ نے اسی کے حساب سے اپنی تیاری ویرہ کرنی ہے تو اب بات ہتی ہے اس میں free structures کی ADP جتنے بھی programs ہیں ان کی پر جو ہے وہ programs کی انہوں نے اس طرح divide کیا کہ آپ کی per credit hour کے حساب سے ہیں first semester میں تقریبا 18 per credit hour ہوتے ہیں یعنی کہ per semester کفی 90 ہزار رپیہ ہے اور جو total fee انکی بنیں گی وہ تقریبا 3500 ہزار رپیہ جو ہے وہ بنیں گی یہ scholarships وغیرہ کے بغیر ہے یہ ADP programs کی تھی جبکہ اس میں BBA programs کی fee کی بات کریں تو BBA programs کی fee جو بنیں گی total fee بنیں گی 12,13,000 رپیہ جبکہ BBA آپ کی 14 years post 14 years education اس کے لیے بھی جو ہے وہ fee بنیں گی وہ 7,00,000 رپیہ بنیں گی BS business analytics کے لیے بھی 12,13,000 اور BS accounting and finance کے لیے بھی same fee ہے BS psychology کے لیے آپ کی جو fee بنیں گی total 4 semester 8 semester کی وہ بنیں گی 7,56,000 جبکہ BS English کی جو fee ہے وہ 7,50,000 اور جو computer science کی fee ہے یہ 13,25,000 رپیہ جو ہے وہ total overall package fee ہے 4 سال کی BS software engineering کی بھی same ہے جبکہ BS math کی fee جو ہوگی وہ 6,85,000 رپیہ ہوگی BS biotechnology کی fee total 8 semester کی 14,47,000 BS biotechnology کی fee جو ہے وہ total 4 semester کی 12,13,000 BS micro biology کی fee total جو ہوگی وہ 12,13,000 رپیہ ہوگی فارم ڈی اس میں ابھی فیلحال offer نہیں ہو رہا تو اس کی fee جو ہے وہ 20,05,000 ہے BS electrical engineering کی fee جو ہے وہ 12,49,000 BS computer engineering کی fee بھی 12,49,000 BS mechanical engineering کی fee 13,85,000 BS civil engineering کی fee 15,21,000 جبکہ master of business administration کی fee جو ہے وہ انہوں نے total fee 3,10,000 رپیہ ہے اور research thesis اگر ہوں گے تو ان کی 87,000 رپیہ جو fee علیدہ سے پڑے گی آپ کو اس کے پاس scholarship's بھی آپ کو پر دے رہے ہیں کہ یعنی کہ آپ کے اتنی اس سے اتنے ہوگی تو آپ کو اتنی لیس ہوگی اس طرح scholarship's میں ایڈ کر کے آپ کے جو ہے وہ اتنی آپ کی fee بنیں گی یہ آپ کا جو ہے وہ پچھلا جو جہاں سے آپ نے graduate کیا ہوگا یعنی کہ انڈرمیڈیا study کیا ہے یا وہاں سے کے حساب سے آپ کے max 12% ہی کیے جائیں گے اور آپ کے اتنے پرسنٹ لگتی ہے scholarship's تو آپ کو اتنی fee پے کرنی پڑے گی all MS programs جتنے بھی ہوں گے ان کی total fee جو سمیسٹر کی ہوگی وہ 3,10,000 رپیہ ہے without any scholarships اور یہ باقی ساری scholarship's کے ساتھ ہیں اور جو ph ڈی program's ہیں ان کی total fee جو ہے وہ 7,48,000 رپیہ ہے جو کہ اس میں scholarship's ویرا کوئی نہیں ہے جاکہ ph ڈی program's میں اب بات ہتی ہے اس میں apply کی تو apply آپ اس میں online کر سکتے ہیں online apply کیلئے آپ نے سب سے پہلے create account کرنا ہے پھر آپ نے email پہ آپ کو user id name اور password بیجے جائے گا وہ آپ نے simply لگانا ہے اور آپ نے login کر لینا ہے login کرنے کے بعد آپ نے download processing fee آپ نے download کرنا ہے پھر آپ نے وہ جو download کیا ہوگا وہ آپ نے pay کر کے اس کے بنک کو پنجاب میں یا ٹیلین آر یا اس پیسے تھوڑا pay کریں گے اور آپ نے letter attached online customer account میں جو download letter ہوگا وہ آپ نے attach کرنا ہے fill کر کے پھر آپ نے admission result جو ہوگا وہ آپ نے online customer account میں جو ہے وہ submit to viera کروانے ہیں پھر offer letter جو ہوگا جو first semester کا وہ download آپ اس میں کر سکیں گے جبکہ جب آپ اس کا apply viera ہو جائے گا تو اس کے بعد تو ان کی نیچے یہ ان کا help line viera بھی دی گئی ہے تو یہ ان کا dashboard ہے جہاں سے آپ simply اس میں apply کریں گے تو apply کرنے کے لیے آپ کو user name اور password چاہیے ہوگا آپ نے simply کیا کرنا ہے create account کرنا ہے جب آپ create account کریں گے تو آپ کے پاس یہ dashboard آ جائے گا آپ نے first name name دینا ہے middle name last name دینا ہے contact number email address cnc number یہ آپ انٹر کرنے کے بعد آپ نے simply submit کر لینا ہے submit کرنے کے بعد آپ نے simply login کرنا ہے login کے لیے آپ نے اپنی email پہ جانا ہے اور آپ نے inbox میں دیکھنا ہے اور آپ کو mail نظر نہیں آ رہی تو آپ نے spam section میں جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے اپنی mail بیارہ وہاں پہ آپ کو user id name اور password بیچا جائے گا اور آپ نے simply login کر لینا ہے login کے بعد آپ نے simply یہ 3 سے 4 steps ہیں simply یہ آپ نے follow کرنے اور آپ کا اس میں apply ira ہو جائے گا اور آپ نے test where ira ان کا دینا ہے اگر آپ کے test میں اچھے معقص آئے تو آپ کا easily admissions جو ہے وہ confirm ہو جائے گا اگر آپ کی کوئی query کوئی question ہے تو ان کا یہ contact number دیا گیا ہے ان کے main campus کا اور ساتھ admissions at the rate of cust.edu.p کے ان کی mail بھی دی گئی ہے آپ ان کو mail بھی کر سکتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیگے پر آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری اینویلی ہر نئے ویڈیو آپ لوگ کو سب سے پہلے مل سکے تو اپنا بہت سارا کیا رکھے گا اپنے میز پان کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کرنے ویڈیو میں اوکے بھائے اللہ حافظ